ہمارنگ نمشکار جائین بچو میں اب بہر شہر آپ کا سواغت کرتا ڈیلی مارنگ 9-10 میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہوں دا ہندو ایڈیٹوریل کی وکیابلری لے کر اس وکیابلری میں اس ریڈنگ سکلز کے سیشن میں اس گرامر سکلز کے سیشن میں اگزام میں آنے والی ساری چیزیں ہم کور کرتے ہیں تو چلیے جلدی سے سیشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دا ہندو ایڈیٹوریل میں کیا ہم خاص کرنے والے ہیں سر دا ہندو ایڈیٹوریل تو آپ ڈیلی لے کر آتے ہیں خاص کیا ہے تو بچوں ہر دن خاص ہے ہر دن ہمیں نینے ورڈ سیکھنے کو ملیں گے جو ہمارے اگزام میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرنے والے ہیں تو آج کے سیشن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ کی طرح ویل بی کورنگ وکیابلری ویل بی کورنگ گرامر سکلز اینڈ ریڈنگ سکلز کلوز تیسٹ ہم تب ہی ڈسکس کلوز تیسٹ کا ڈسکسن جنرلی جب آپ کے اگزامس آتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ چیزیں تو بتا رہے ہیں ان کا پریکٹس بھی کروا دیجے تھوڑا تب ہم ان چیزوں کو جنرلی انٹریڈیوز کرتے ورنہ کلوز تیسٹ کو ریسٹ دیتے ہیں چلیے تو آگے بات کر لیتے ہیں and as I always say as I always say the انڈو ایڈیٹوریل ہمارے انگلیش کے ہر مرز کی دوا ہے ہر مرز کی دوا ہے کیونکہ exam کا جو بھی syllabus ہے exam کی جو بھی requirement ہے وہ ساری چیزیں دا ہندو ایڈیٹوریل سے پوری ہو جاتی ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آج کیا کیا ہم دیکھنے والے ہیں جب تک میں چیک کر لیتا ہوں if sound and everything is okay or not پرتیق شاہ جی ہم آج ساتھ جڑ چکی ہیں good morning پرتیق شاہ جی and as always we'll be discussing word of the day we'll be discussing vocabulary اور reading skills پر focus کریں گے جتنی بھی vocabulary ہم سیکھنے والے ہیں اس کو کس طرح سے use کرنا ہے ان ساری چیزوں پر دھیان دیا جائے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس اور آج کا word of the day ہے and that word is bombinate آج کا ہمارا word of the day ہے بومبنیٹ یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سٹوڈنٹس کی بومبنیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے آپ لوگ یہ ضرور بتائیں گے کہ بھی بومبنیٹ کا میننگ جو لکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے بومبنیٹ کرنا مطلب making a buzzing sound بومبنیٹ کرنا making a buzzing sound یہ تو ایک چیز ہوگی اور کون کون سے ایسے words ہیں جو آپ یہاں پر compile کر سکتے ہیں اس word بومبنیٹ کے ساتھ جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتا دیجے شیوہم تیواری جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جلدی سے سٹوڈنٹس کومنٹ کر کے بتائیں بومبنیٹ کے کیا کیا synonyms ایسے ہیں جو ہم یہاں پر compile کر سکتے ہیں یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے کہ بز کرنا بومبنیٹ کرنا تو بومبنیٹ کرنا مطلب ایک buzzing sound create کرنا exam point of view سے سٹوڈنٹس بولوں تو یہ word ابھی تک نہیں آیا ہے پر کیونکہ نیوز پیپر میں آ چکا ہے جیسے آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں میں نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں examiner بھی نیوز پیپر پڑھ رہا ہے تو اس کی نظر اس word پر پڑھ سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ word بومبنیٹ اگر اب exam میں آپ کو ٹکراتا ہے تو آپ گلتی نہیں کریں آپ گلتی نہیں کریں گے بومبنیٹ کا مطلب سٹوڈنٹس یہاں پر to make a buzzing sound اس کے close synonyms ہم نے دیکھے بز دیکھا بومبنیٹ دیکھا یوزیج اگر یہاں پر بات کریں the office will be بومبنیٹنگ after the coffee break تو بھئی آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا جب تک مووی چل رہی ہوتی سب لوگ شانتی سے مووی دیکھ رہی ہوتے جیسے انٹرول ہوتا ایک بزنگ ساؤنڈ شروع ہو جاتا ہے لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں so that town is بومبنیٹ مرمر کرنا سنگھ کرنا وسپر کرنا بلکل پیتیق شاہ سنگھ جی مرمر کرنا مطلب دھیرے دھیرے کسی چیز کو بولنا جو میں نے آپ کو مووی کا ایگزیمپل بتایا ہے مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو یاد رہے گا آگے بڑھ جاتے ہیں اور جو ہمارا ہمیشہ کا ڈریل ہوتا ہے اور جو ہمارا ہمیشہ کا ڈریل ہوتا ہے اس پر آپ فوکس کر لیتے ہیں جو ہمارا ہمیشہ کا ڈریل ہوتا ہے کیا ڈریل ہوتا ہے کہ ہم نیوز پیپر ایڈیٹوریلز کے تروں چیزیں سیکھتے ہیں پر اب آپ یہ بولو کہ سر آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں ووکیبلری کہ آپ کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی چل رہا اس کو بھول جاؤ پر ایک بہت امپورٹنٹ نیوز یہاں پر اس میں سے یہاں پر سیکھنے کو کچھ نہیں ہے پر یہ چیز تھوڑا سا اپنے کو پریشان کرنے والی ضرور ہے کی اومی کرون ویریانٹ لنک ٹو چائنا سپائک سیکوینس انڈیا ان جولائے انڈیا نے چائنا سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی چیکنگ اپ پھر سے شروع کر دی ہے تو کورونا پھر سے ایک بار بڑھتا جا رہا ہے بس اس نیوز پر آپ کی نظر جمانی تھی یہاں پر سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سیکھنے کے لیے یہاں سے چیزیں جمیں گی سیکھنے کے لیے یہاں سے چیزیں جمیں گی اور آپ کو اب ریالائز ہوگا بھئی جو بھی میرے ساتھ پچھلے دس دن پندرہ دن بیس دن ایک مہنے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ریالائز کریں گے کہ جو بھی ورڈز ہم پڑھ رہے تھے ان ورڈز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے بار بار ریپیٹیٹیو کس طرح سے وہ ورڈز ہو جاتے ہیں یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ورڈ مل گیا ہے سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے ورڈ مل گیا ہے گرافٹ آپ جو لوگ میں ساتھ جرے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ سر گرافٹ آپ بتا چکے ہیں تو بھئی جلدی سے کومنٹ کر کے بتا دیجئے گرافٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکس ممبائی پولیس چیف گیٹس بیل in graft case گرافٹ کا مطلب کیا ہوگا سٹوڈنٹس جلدی سے کومنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ورڈ پڑھنا ہے ورڈ کا میننگ پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ ہوتا ہے سب ٹھیک ہے اس کا usage کر پا رہے ہیں کی نہیں exam میں آئے گا تو ہمیں بنے گا یا نہیں main challenge بچوں انہی چیز کا ہوتا ہے تو کومنٹ کر کے بتائیں graft کا یہاں پر کیا مطلب ہوگا graft 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 students اگر میں بات کروں تو آج سے دو یا تین دن پہلے میں نے اپنے سیشن میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں تھی graft ہوتا ہے bribery کا case corruption کا case بلکل پرتیق شاہ سنگھ جی کا answer آیا ہے corruption corruption bribery ان طرح کی چیزوں کو ہم کیا بولتے ہیں graft case examiner کیا کرے گا examiner کو پتا ہے بچوں کو corruption پتا ہے بچوں کو bribery پتا ہے تو examiner اب ایک نئے طریقے سے اس word کو پوچھے گا graft بنا کے پر examiner یہ نہیں جانتا کی بچے ابیانش سر کا session attend کر آئے ہیں تو انہیں ساری چیزیں پتا ہیں بچے اچھا score کرنے والے ہیں یہ examiner کو نہیں پتا ہے next next یہاں پر ایک phrase ہم دیکھنے والے students students cater کر na cater to کا کیا مطلب ہوتا cater کر کسی کو cater کر نے کا کیا مطلب ہوتا ہے special trains for kerala to cater to the christmas rush christmas آرہا ہے students آپ جانتے christmas new year آرہ ہے ساری public keral جاری ساری public goa جانے میں interested ہے but ہم ان چیزوں میں interested ہم کن چیزوں سے concern ہیں صرف اور صرف ہماری vocabulary ہماری grammar skills ہماری reading skills کس طرح سے ہمارے کام آ سکتی ہے ہمارا focus صرف اور صرف اس پر ہو چاہیے تو cater to کا کیا مطلب ہوتا ہے جلدی سے کومنٹ کر کے بتا ہمارے جلدی سے کومنٹ کر مجھے بتا دیجئے یہاں پر جو cutting لکھی ہوئی ہے کیونکہ examiner کا دماغ اسی طریقے سے چلتا examiner کیا کرے گا keter two کی جگہ یہاں پر کوئی اور proposition لگا دے گا two کو ہٹا دے گا کوئی اور proposition لگا دے گا error detection بنا دے گا تو آپ کو ان چیزوں سے بچ اس طرح کے questions error detection میں آپ کو دکھ سکتے ہیں اس طرح کے questions آپ کو fillers میں دکھ سکتے ہیں sentence improvement میں دکھ سکتے ہیں تو بھئی صحیح آپ تب کر کے آوگے جب ساری چیز آپ کو پتہ ہے گلتی اکثر یہ کر جاتے کہ ہم error ڈھوڑنے جاتے ہمیں error ڈھوڑنے نہیں جانا students ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ correct کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے لکھنے کا ہمارا focus اس پر ہو ہونے چاہیے تو مطلب ہوتا students to provide to provide someone something کہ مطلب ان کے لئے کوئی چیز پروائیڈ کرنا کی آپ کو پتہ ہے تو کی طرف گوہ کی طرف لوگ بہت جار ہیں تو ان کو cater کر لئے ان کو پروائیڈ کر دیں کہ رش وغیر نہ ہو کوئی inconvenience نہ ہو وہ ساری چیز وں کے بتائیں پار کا مطلب ہوتا ہے نیو لینڈ لاؤز برنگ جے اینڈ کے آن پار ویت ریسٹ آف انڈیا اور لاؤز اور لاؤز ریگریس ریگریس مطلب کی بھئی آپ کو پتہ ہے جمہو کشمیر میں پہلے اس طرح کے نیام ہوتے تھے جب تک آرٹیکل 370 تیتھا کی بھئی نئے لوگ بہار کے لوگ وہاں پر زمین نہیں خرید سکتے تھے نیا لوگ کس طرح سے لوگوں کو پار لارہ ہے اب یہ پار ندی والا کنارہ نہیں ہے پر یہاں پر پار کا مطلب کیا ہوتا میں چاہوں گا آپ جلدی سے کومنٹ کر کے بتا دیجے پرتیق سنگ جی کا آنسر آیا ہے بول رہی ہیں سیم اور ایکو لٹو سم تنگ بلکل ایکو ایکو کرتا ہے جیسے اگر آپ لوگ نے کبھی گولف دیکھا ہوگا تو گولف میں بھی ایک term ہوتا ایک terminology ہوتا ہے پار پار کا مطلب یہاں پر ایکو ایکو ہوتا ہے اور اس پار روٹ ورڈ سے بھی بہت سارے ورڈ بن جاتے ہیں جیسے کی parity جیسے کی disparage کر دینا کسی کو disparage کر دینا again وہی چیز کی یہ روٹ ورڈ پار پر ہی بیز ہے پورا disparage کرنا مطلب کسی کو unequal کر دینا کسی disrespect کر دینا کسی کو ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ورڈ پار اب آپ کو exam میں ٹربل نہیں کرے گا آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں کیا بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر انجی اگر جی نے ایسا بولا ہے ایف سی آر رول کو اگر انجی اوز فلاوٹ کریں تو یہ فلاوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے فلاوٹ کے اوپر میں آپ لوگوں کے لیے youtube shots بھی بنا چکا ہوں اس کو بھی آپ جا کے دیکھو گے تو وہاں سے بھی سمجھو گے انجی اوز کے بارے میں بات بات میں کریں بات تھوڑی سی کریں گے کو ویڈ سے related کو ویڈ 19 سے related فالو کرنا کیا ہوتا ہے اور فلاوٹ کرنا کیا ہوتا ہے جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتا دے what is the meaning of this word فلاوٹ کیا प्रतीक्षा सिंग जी का आंसर आया है डिसोबे बिलकुल जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसके उपर एक यूट्यूब शॉट्स भी बनाया था तो कोविड 19 के टाइम पर आपने बहुत सारी बाते इस तरह की न्यूज में सुनी होंगी खासकर मैरिजेज में मैरिजेज में ऐसा होता था कि कोविड 19 में रूल थे कि 25 लोग आएंगे 50 आएंगे तो कुछ लोग उन रूल्स को फॉलो कर रहे थे मतलब ओबे कर रहे थे और कुछ लोग उन रूल्स को फ्लाउट कर रहे थे फ्लाउट कर रहे थे आपने मैरिजेज क اور فالو کرنا جل لوگوں کی کوویڈ نائنٹین کے دوران شادیاں ہوئی ہیں یا انہوں نے شادیاں ٹینٹ کری ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ان ورڈز کو اچھے سے کافی ریلیٹ کر پائیں گے آگے بڑھ جاتے ہیں سٹوڈنٹس اس ورڈ فلاوٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں فلاوٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہے سیکھنے کے لیے تو پی ایم ٹو اب یہ پی ایم ٹو کیا ہے بھئی آنیملز کا نام دے دیتے ہیں آنیملز کو کوڈنگ دیتے ہیں بھئی ان آنیملز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ہم یومنز پی ایم ٹو بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں جیسے ٹی ون ٹی ٹو ہوتا ہے اسی طرح سے یہ پی ایم ٹو اور یہ ساری چیزیں ہیں سو پی ایم ٹو ایلیفنٹ اکلیمٹائزنگ تو ہابیٹیٹ این ایم ٹی آر پوزیٹیو بیہیویرال چینجز نوٹس اب یہاں پر سیکھنے کے لیے کیا ہے ایم ٹی آر کا مطلب تو ہو گیا بھئی مدو ملائی ٹائگر ریزر یہاں پر ہمارے لیے ورڈ ہو جاتا ہے اکلیمٹائز یہاں پر سٹوڈنٹس ہمارے سیکھنے کے لیے ہمیں ورڈ مل گیا اکلیمٹائز تو جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں what is the meaning of this word اکلیمٹائز اکلیمٹائز کرنا جو یہاں پر بات لکھی ہو کیونکہ بھئی نئے ایلیفنٹس کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اب آپ یہی کہیں گے کہ سر ایلیفنٹ ہو ٹائگر ہو دنیا میں کچھ بھی چل رہا ہو آپ صرف اپنے کام کی چیز اپنی ووکیابلری ڈھونڈ لیتے ہیں تو بلکل سٹوڈنٹس وہ ووکیابلری ہمارے اگزیم میں ہمارے کام آئے گی تو بھئی اکلیمٹائز کا میننگ کیا ہوتا ہے جلدی سے مجھے کومنٹ کر کے بتا دیں پرتیقشا جی کا آنسر آیا ہے بول رہی اڈاپٹنگ سمتھنگ اڈاپٹ کرنا یا کہیں پر سمتھنگ یا کسی کلائمٹ سے یوز ٹو ہونا بیسیکلی یہ ورڈ آپ کلائمٹ سے اسو سیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ ورڈ کلائمٹ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اکلیمٹائز کرنا مطلب کسی نئے محول میں اپنے آپ کو ڈھالنا نئے محول میں اڈاپٹ کرنا جو پرتیقشا سنگ جی نے آنسر کیا ہے اسی کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو اڈاپٹ تو اڈاپٹ تو اڈاپٹ تو اڈاپٹ نئے 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 اس سے ڈھالنا that is what this word اکلیمٹائز means that is what this word اکلیمٹائز means تو اکلیمٹائز کے بارے میں سوڈنٹس جتنا ہی کہیں کہیں پہ وارسٹی لکھا ہوتا ہے تو بھئی آپ کو یہ کنفیوزن نہیں ہونا چاہی کہ word کس کے لیے یہ word یونیورسٹی کے لیے ہے یہ پر ہمارے سیکھنے کے لیے word کیا مل گیا سٹوڈنٹ ہمیں that word is anguish ہمارے سیکھنے کے لیے ہمیں word huge hugs screams and cries afghan women anguished ad university band afghanistan میں میں نے ایک دو دن پہلے ہی اپنے ڈا ہندو ڈی ٹویل session کے تر یہ چیز بتائی تھی کہ طالبان نے band لگا دیا girls کے university یا higher education کے اوپر تو یہاں سے girls جو ہیں افغانستان کے ان میں کافی میں ادھر آپ کے لیے ساری ویوستہ کر رہا کی سارے screens ادھر لگے ہوئے جلدی سے comment کر کے بتائیں anguish کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر انگوش ہونا کسی چیز کے لیے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کا university یا higher education پہ بہن لگا ہے تو وومن یہاں پر وومن کے لیے کیا ہو گیا افغانستان کے وومن کے لیے بہت بڑی suffering ہو گئی anger ہو گیا ایک طرح کا یا اگر میں اس کا exact meaning لکھ میں آتا ہے تو آپ کو ٹربل نہیں کرے گا آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بارے میں اتنا ہی ڈسکاشن کافی ہے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کرکٹ سے ریلیٹڈ کچھ نیوز ہے آپ اس سیشن کو بھی سمجھ رہوں گے کہ سر اچھا آپ نیوز پیپر سٹارٹ کرتے ہو دیر دیر سپورٹس پیج پر آتے ہو اسی لیے سپورٹس پیج والی باتیں ساری لاس میں ہوتی ہے یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے انڈیا شوڑ اٹ کین گیو آسٹریلیا آفائٹ آن فرائٹ تو یہاں پر فرائٹ کا کیا مطلب ہے یہاں پر ہمارے کام کا ورڈ سٹوڈنٹ ہمیں مل گیا فرائٹ جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کی فرائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے موسیقی ابھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی انڈیا اور آسٹریلیا کا ومنز کرکٹ کا ایک سیریز چل رہا تھا جس میں آسٹریلیا چار ایک سے جیت چکڑا مل اب یہ ہمارے ومنز کرکٹ کے لیے تھوڑا سا ایک گندہ سیریز رہا کہ چار ایک سے ہم ہار گئے پر انڈیا نے اپنا یہاں پر فرائٹ بھی دکھایا اور فرائٹ بھی دکھایا کیونکہ انڈیا ومنز کرکٹ ایک ٹائمز بہت اچھا پرفارمنس دیتا ہے تو فرائٹ کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس تو کاؤز فیر یہ فرائٹ آپ فیر سے یاد رکھ سکتے ہو یا اگر آپ نے یہ ورڈ سنا ہو فرائٹننگ تو یہ سارے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ورڈز ہیں سارے روٹ ورڈز ہیں بلکل پرتیق شاہ سنگھ جی کا آنسر آئے فیر to cause fear that is what this word fright means آگے بڑھ جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں یہاں پر سٹوڈنٹس ہمارے سیکھنے کے لیے ایک اور فریز ہمیں مل گیا یہاں پر ایک اور فریز مل گیا and that phrase is matted out تو بھئی جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں what is the meaning of this phrase matted out poor treatment matted out to hockey legends at world cup world cup trophy tour تو بھئی جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں matted out کا یہاں پر کیا مطلب ہے matted out یہاں پر ایک فریز ہمیں سیکھنے کو مل گیا جو میں اگر بات کروں نیوز پیپرز کی تو نیوز پیپرز میں بہت 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 بار یہ word دیکھنے کو یہ فریز دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے examiner نے ابھی تک تو ہمارے exams میں اس فریز کو نہیں پوچھا ہے بٹ کیونکہ نیوز پیپر میں اتنا زیادہ چل رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آگے یہ کبھی نہ کبھی تو exam میں دیکھنے کو ملے گئی poor treatment matted out to hockey legends at world cup trophy tour تو یہاں پر اس matted out کا کیا مطلب ہوتا ہے جلدی سے comment کر کے بتائیں یہ matted out کا کیا مطلب ہوتا ہے matted out کا مطلب کیا ہوتا ہے poor treatment given poor treatment given so to matt out something is to give something بھائی برا treatment برا برطاف کیا گیا hockey legends کے ساتھ یہ بات اس cutting سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے word سیکھنے کے لیے کیا تھا matted out جو فریز ہے examiner پوچھ سکتا ہے exam میں ابھی تک تو نہیں آیا پر آنے والے years میں آ سکتا ہے کیونکہ جو میں بولتا ہوں میں بھی newspaper پڑھ رہا ہوں examiner بھی newspaper پڑھ رہا ہے examiner کے دماغ میں کچھ بھی چل سکتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں students اب دیکھتے ہیں کیا یہاں پر چیزیں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس نیا ورڈ یہاں پر مل گیا ہے and that word is curtail curtail سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا آج کا editorial ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو information دے دیتا ہوں کہ آج کا ہمارا editorial ہے Taliban اور Taliban نے جس جس طرح کے وہ bands لگا رہے ہیں women rights پر human rights پر ان سے related ہم ساری چیزیں discussion کریں گے تو جلدی سے comment کر کے بتائیں یہ curtail کا کیا مطلب ہوتا curtail کا کیا مطلب ہوتا یہ curtail word examiner بہت بار previous year papers میں پوچھ چکا examiner بہت بار previous year papers میں curtail پوچھ چکا ہے تو بھئی جلدی سے بتا دیں comment کر کے curtail کا کیا مطلب ہوتا ہے curtail کرنے کا مطلب students یہاں پر ہوتا ہے بھئی کسی چیز پر curtain ڈال دینا تو آپ نے play دیکھا ہوگا drama دیکھا ہوگا اس میں اگر curtain ڈال دیا مطلب اس چیز کو end کر دینا so curtail کر دینے کا مطلب ہوتا ہے to cut shot تو اگر میں ایڈیٹوریل سے related بات کروں اگر جو ہم آج ایڈیٹوریل discuss کر رہے ہیں that is Taliban and Afghanistan ایڈیٹوریل ہے ہمارا Taliban and Afghanistan کے اوپر تو بھئی یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی تھی بلکل پیتیق شاہ سنگھ جی ریڈیوز کر دینا cut down کر دینا کسی چیز کو روک دینا کسی activity کو تو یہاں پر میں بات کروں Taliban and Afghanistan کے respect میں تو بھئی جتنی countries ہیں ان کو اپنے relations Afghanistan کے ساتھ curtail کر دینے چاہیے ایسا ایس ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کیونکہ وہ time to time ban human rights women یہ ساری چیزیں کافی سننے میں آ رہی ہیں next students ہمارے لئے word بن جاتا ہے outrageous outrageous کیا ہوتا ہے دینا میخواہ دینا من پیدا آؤٹریش 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے شلڈ جلدی سے مجھے کامنٹ کر کے بتائیں what is the meaning of this word آؤٹریش شکریہ آؤٹریجیس تو بھئی آؤٹریجیس ڈیسیجنس لینا تالیبان کا جب سے تالیبان واپس آیا افغانستان میں اس طرح کے آؤٹریجیس ڈیسیجنس وہ لے رہا ہے تو آؤٹریجیس کا مطلب سٹوڈنٹس یہاں پر ہوگا شاکنگلی شاکنگلی بیڈ بہت ہی مطلب جسے ہم شد ڈندی میں کہتے ہیں نا بڑے ہی اوٹ پٹانگ ڈیسیزن لے رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے جو جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ وہ ڈیسیزن تالیبان لے رہا ہے بلکل پرتیق شاہ سنگ جی نے کریکٹ آنسر کیا ہے that word is shocking بلکل شاکنگلی بیڈ that is what this word آؤٹریجیس means تو یہ تالیبان اور افغانستان کے کونٹیکسٹ میں یہ ساری چیزیں ابھی ہم لاسٹ میں جب ایڈیٹوریل ریڈ کریں گے جب ہمارا یہ سیشن کلمنیٹ ہوگا ساری چیزیں وہاں پر ہم دیکھیں گے so that was your word آؤٹریجیس اس کے بعد اسٹوڈنٹس ورڈ آ جاتا ہے ڈکری یہ ڈکری کا کیا مطلب ہوتا ہے جلدی سے کومنٹ کر کے مجھے بتائیں what is the meaning of this word ڈکری ڈکری کا کیا میننگ ہوتا ہے جیسا میں آپ لوگوں کو جب تک آپ اس word ڈکری کا میننگ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ بہت ایمپورٹنٹ انفرمیشن دینا بھی بہت ضروری ہے فرائیڈے کو سٹوڈنٹس ہماری جیس کی مہا مارتن کلاس ہونے والی ہے جیس کی مہا مارتن کلاس جس میں ہمارے چندر سر ہماری پوجہ چودری مام پورا جیس آپ کو ایک ہی کلاس میں بلکل گھول پلا دیں پورا سمجھا دیں گے کیونکہ ایگزیم میں سب ایمپورٹنٹ ہے نا ایگزیم میں ریزننگ ایمپورٹنٹ ہے انگلیش تو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور جیس بھی پوری طرح سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر سٹوڈے کی میں بات کروں سر فرائیڈے کو مارتن ہو گئی سٹوڈے کو کہنا چاہ رہو سٹوڈے کو انگلیش کی مہا مارتن سٹوڈے کو انگلیش کی مہا مارتن کلاس میں نہیں پریانکا مام لے کر آ رہی ہیں گرامر کی گرو ہیں بلکل وہ اور ساری گرامر رولز ایک ہی کلاس میں بلکل گھول بنا کے آپ کو پلا دیں گی تو جو میں انگلیش کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں نا کی گرامر بھی امپورٹن ہے اور اسی طرح سے یہ دونوں کلاس آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے تو اس دن جن نہ بھولیں فرائی ساٹڈے کو ڈکری کا میننگ اب ہم ڈسکس کر لیتے اس کے بارے میں بات کرتے تو ڈکری کا مطلب ہوگا سٹوڈن این اوفیشیل آرڈر تو بھئی تالیبان ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے اوفیشیل آرڈر نکالتی رہتی ہے کہ ایسا ورڈ لگتا ہے جو آپ میں سے بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو اگر نہیں پتا تو بھئی گوگل کر لو سرچ کر لو مگر میننگ آپ لوگ ہی بتائیں گے اس ورڈ کا چیپ آرڈنگ چیپ آرڈنگ کا کیا مطلب ہوتا سٹوڈنس چیپ آرڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے جلدی سے کومنٹ کر کے مجھے بتا دیجے آرڈنگ 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 سے مجھے کسی بری سیچویشن کو تھوڑا شانت کر دینا کام ڈاؤن کر دینا تو کسی چیز کے بری اثر کو کم کر دینا that is what this word alleviate means اور اگر اس کے میں ایک اینٹونیم کی بات کر اس کا ایک opposite سو وہ opposite ہو جاتا ہے اس کلیٹ کر دینا اس کلیٹ کر دی نگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی bad situation کو اور زیادہ ورس بنا دینا یہ پر ہم کیا کر رہے شانت کر رہے چیزوں کو کام ڈاؤن کر رہے کسی چیز کے effect کو کم کر رہے کسی چیز کے effect کو light کر رہے کم کر رہے اس کا opposite جو میں نے آپ کو بتا escalate اور اگر students exam کی بات کر لوں تو previous year papers میں elevate بھی آ چکا ہے previous year papers میں یہ word escalate بھی آ چکا ہے کچھ کہ ان کہ باتیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں good morning بھائی kp fusion جی کہہ رہے تھوڑا extreme answer دیا بلکل آپ نے کیا کیا کہ آپ نے problem کو ختم کر دیا eradicate کر دیا abolish کر دیا یہ پر یہ word abolish کر نہیں تھا یہ پر یہ word تھا کہ کسی بری چیز کے اثر کو تھوڑا کم کر دی نا تھوڑا روک روک جانا بھی انٹونیم ہو سکتا ہے پراتیقشا سنجی پوچھ رہی ہے بلکل پراتیقشا سنجی بھی یہاں پر اس کا سپرٹ کر دینے کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے کسی بری سیچویشن کو اور زیادہ بتر کر دینا جو ہم ہندی میں بولتے تو یہاں پر سپرٹ بھی اس کا ایک اینٹونیم ہو سکتا ہے بڑیا اب آج آتے سٹوڈنس آج کے ہمارے ایڈیٹوریل پر آج کا ہمارا ایڈیٹوریل کی بھئی افغانستان اور تالیبان کس طرح سے گرلز کے اوپر ویمن رائٹس کے اوپر بیان لگا رہا ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں چل رہا ہے اسے بھول جاؤ صرف وکیابلری پر دھان دو پر یہ کچھ مدے بلکل ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ کو رکھ چاہیے سوچ چاہیے کی کی یہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں ہم اپنے ورڈز کو کس طرح سے یوز کر سکتے اس پر فوکس کریں گے تائز وید تالیبان اور وائی انڈیا شوڈ stop engaging with the repressive regime repress کرنا مطلب oppress کرنا دبانا کسی کو تو بھئی وومن کو یہاں پر وومن رائٹس کو پوری طرح سے وومن کی آواز کو دبا دیا گیا ہے تالیبان کے تھو اب یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں انڈیا must curtail رہی ہیں پر بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ایڈیٹوریل کی ایڈیٹوریل میں جو جو چیزیں ہم نے سیکھے وہ کس طرح سے use ہو رہے ان پر فوکس کر لیتے ہیں بلکل آوٹ ریجیز دیسیزن شوکنگ لی بی دیسیزن ایک ایسا ڈیسیزن جو ہم سمجھی نہیں دیسیزن تالیبان ریجیم has announced a ban on female students studying in universities یا کہیں کہیں پر آپ کو اس طرح سے ملتا ہے وار سٹی کر کے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ وار سٹی کا یہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے the cabinet meeting discussion is one in a series that wipes out many societal gains since 2001 افغانستان میں کس طرح سے society ایک آگے کی طرف بڑھ رہی تھی women کس طرح سے آگے آ رہی تھی ان کی آواز کو دبایا نہیں جا رہا تھا پر یہ اپنے آپ میں بہت shocking decision ہے اس کے بعد آگے کیا چیز ہے the last time the Taliban was in power 2001 میں obviously جب Taliban بان power میں تھی تب اس time بھی یہ چیزیں چل رہی تھی these decrees decrees مطلب official statements جو یہاں پر آ جاتے ہیں include banning afghan school girls from studying above grade 6 job restrictions and ban on women at gyms and public park with public flocking for those traveling without male relatives shepherding them shepherding them مطلب یہاں پر male relatives ان کے ساتھ accompany کر چاہیے تو یہ چیزیں بھئی آپ دیکھ سکتے ہو کی in general as humans بھی اگر ہم ان کو دیکھیں not just as students as an educator ہمیں چیزوں کے بارے میں سوچ نا چاہیے کی 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 یہ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کس طرح سے women کی rights کو afghanistan کا جو ریجم ہے taliban وہ اس کو دبانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے making the decision publicly and officially is the regime's way of thumbing its nose at the international community by running a non promises made during the ڈوہا talks including establishing and inclusive government مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں طرح کے decisions کافی جیادہ shocking ہو جاتے ہیں the international community must now review its current policy towards the taliban 2.0 regime while no country recognizes the taliban officially many openly engage with the regime's leader more than a dozen including india have diplomatic missions to بھئی ایسے تو یہ بات ہے کہ تالیبان کو ریکنیز نہیں کرتے پر diplomatic relations کچھ نہ کچھ چل ہی رہے بھی the government has sought to explain its decision to go back into afghanistan and to even meet the ministers such as sirajuddin hakkani who were responsible for attacks and killings at indian missions as pragmatic policy practical policies to ensure india's security and the smooth delivery of aid in fact these policies have only made it comfortable for the taliban to continue to rule while giving shelter to terrorist organizations including those who target india in addition new delhi's decision to cancel all visas to afghans hurt female students seeking an education in india the most to india ka bhai kis tarah se afghanistan ke sath relationship hai us par india ko do barah so chahi hai ki bhai taliban ko recognize karta hai ya nahi karta india mein aate lo parate india mein lo ko umeed dikhti hai so that is up to the government to decide ki bhai kis tarah se unko aapne relations rakhne afghanistan ke saath instead of pleading helplessness there is much that the global community can do acknowledging that women's right are at the core of the issue with taliban and not just a desirable outcome that should also create platforms outside afghanistan for non taliban afghan leaders particularly women who had been elected in the past to regroup organize and voice an alternative vision to the dark one the taliban seems at trusting the country into mtlab ye kehna cha rhea ki world ka ye ka nahi hai ki bas ninda kardi bol diya ki ya afghanistan ki stiti to kharaab chal women ki awaz wahan par joh dhabai jari hai kis tarah se woh galat hai world us ke liye kya kar sakta hai world ko bhi is ke baren me so chahiye india as a regional leader must review its hand of approach to the people of afghanistan who have clearly suffered many deprivations in the past years lofty words at the United Nations Security Council and good friend to Afghanistan and India relations kia agar ma baat karo to historically kafi relations raha india ko bhi ab a ghe bhandhna chahiye ye dhekna chahiye ki wahan pere women rights joh hai dhabai jah rahi hai taliban ke through us pe kis tarah se action le sakte hai so that was all for today's da hindu editorial session mujhe comment karke zaroor batahe ga ki a aj ka editorial session a apko kaisa laga ma ko milonga kal same time the hindu editorial ke saath tab tak ke lir students keep practicing keep revising and keep learning with a smile thank you students